اڈوبی فوتو شاپ آپ کا ایک سورٹر ہے جس کے ذریعے سے آپ پکچرز کو یعرک کو موڈیفئر کر سکتے ہیں اور اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اور ڈیزائننگ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اس کو آپ لوگو ڈیزائننگ کر سکتے ہیں بینر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں لیکن موسٹلی یہ پکچرز کے لیے اور جو آپ کی ڈیجٹل ڈیزائننگ ہے اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اگر آپ نے پرنٹ کے لیے کام کرنا ہو تو اس کے لیے کورل ڈراغ یا اڈوبی لسٹریٹر یوز دیا جاتا ہے تو اس وقت آپ کی سکرین پر جو آ رہا ہے سامنے یہ انٹر فیس آپ کا اڈوبی کا اس میں ڈیفرنٹ ورڈین ہوتے ہیں اس پر کم لوگ جو یوز کر رہے ہیں یہ اڈوبی سی سی ٹو تھوزن نائنٹین ہے اس ورڈین کو یوز کرتے ہیں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اڈوبی فوتو شاپ ہمیں کیا آفر کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا جو انٹر فیس ہے وہ کیسے ہمارے سامنے آتا ہے رائٹ نو آپ کے سامنے یہ جب آپ اس کو پرس ٹائم لوڈ کریں گے یا آپ جب بھی کلوز کر کے اس کو لوڈ کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے سامنے سکرین آتی ہے اس میں جو آپ نے فائلز پہلے اوپن کر رکھی تھی وہ آپ کو شو کر رہا ہے اور یہاں پہ ایک بٹن آ رہا ہے کریئٹ نہیں ہوگا اور ایک بٹن آ رہا آپ کا اوپن کا اور جیسے کہ آپ کو نام سے اندازہ ہو رہا ہے جیسے اگر میں اس فوٹبال کے اوپر کلک کروں تو وہ فوٹبال جو ہے وہ میرے سامنے اوپن ہو جائے گا اور کسی کو اگر میں یہاں سے فائل میں اوپن کرنا چاہ رہا ہوں تو اوپن ہو جا کے بھی جو میں بس لاسٹ فائل لوکیشن ہوگی وہ میرے سامنے آئے گی اور وہ میرے سامنے جہاں سے اس طرح سے اوپن ہو جائے گی اور اوپن کر لیں یا اس میں ہم لوگ بھی جب ڈیزائننگ کرتے ہیں تو ڈیزائننگ میں ہم لوگ کمپلوٹی کی بورڈ شارٹکٹ کا بہت ہی اوپن کے لئے جو شارٹکٹ یوز دے جاتا ہے وہ ہوتا ہے کنٹرول او کنٹرول او آپ جب کریں گے تو آپ کے سامنے وہی ڈائیلوگ باکس آ جائے گا جو کہ ابھی اوپن کا تھا اور اگر آپ جس فائل کو سلٹ کریں گے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اگر آپ کو کسی شارٹکٹ کا نہیں پتا تو آپ جب اس کو فائل مینیو جا کے اگر یہاں پہ اوپن دیکھیں تو اوپن کے سامنے آپ کو لکھا ہوا ہے کنٹرول پلس اوپ جب آپ ان دونوں چیز کو پریس کریں گے تو آپ کے سامنے وہ فائل اوپن ہو جائے گی تو یہاں سے ہم اب اس کو کنٹرول نیو کر کے اس کے انٹرفیس پر ایک ٹور کرتے ہیں پھر ہم اس کے بعد آگے سلتے ہیں تو کنٹرول نیو آپ یہاں تو فائل میں سے کر لیں کنٹرول نیو یا آپ یہاں پر کر لیں یا پھر آپ کنٹرول پلس این کا شارٹکٹ یوز کر لیں اور اس کو یوز کرتے ہو ایک فائل کر لیں اس کو ابھی فردر دیکھیں گے کہ یہ فائل کیسے ہوتی جہاں اس فائل کیا سیٹنگ ہوگی رائیڈ نو ہم لوگ کیونکہ انٹرفیس پر ٹور کرنے جا رہے ہیں تو انٹرفیس پر ٹور کرنے کے لیے ہم اس کو کر دیں گے تاکہ ایک فائل کر رہا جائے تو انٹرفیس میں اگر میں آپ کے لیے ہاں پہ ہائلائٹ کر دوں تو یہ جو آپ کے پاس لیفٹ میں یہ ایریا آ رہا ہے یہ آپ کا ٹول ہیں یہاں پہ مختلف ٹول ہیں آپ کے جو یہاں پہ شہر ہوتے ہیں آپ کو جیسے موو کا ٹور ہو گیا جو کریں گے بھی اور اوپر آپ اگر دیکھیں تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ پر پروپرٹی باکس ہے یہ والا جو ہے جو بھی ٹول آپ سیلیٹ کریں گے اس کے ریلیونٹ یہاں پہ آپ کو پروپرٹیز نظر آ جائیں گے میں آپ کو کر کے دکھاؤں تو یہاں پہ لیٹ می شو جو یہ میں جیسے موو ٹول سیلیٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اس کے ریلیمنٹ آگئی ساری پروپٹیز اگر میں سیلیکشن کو کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کے ریلیمنٹ آگئی اگر میں گریڈینٹ فیل کو کرتا ہوں تو اس کے ریلیمنٹ آگئی تو جو بھی ٹول آپ سیلیٹ کریں گے اس کے ریلیمنٹ آپ کو یہاں پہ پروپٹیز مل جائیں گے اس کے بعد آپ کے پاس رائٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو پینلز ایویلیبل ہیں اور پینلز آپ کے پاس سب سے جو کومن یوز ہوگا آپ کا وہ لیئرز لیئرز کا پینل ہے چینل کا پینل ہے پاس کا پینل ہے لیئرز کے بعد جہاں پہ مزید آپ کی جس کو بھی کلک کریں گے یہ ہسٹری برش ہے آپ کا اور یہ پروپٹیز آگیں ڈاکومنٹ کی اس میں آپ کو یہ انفرمیشن دے رہا ہے اس کی ریزولیشن کتنی ہے سیمٹی ٹو پیسل ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں تو یہ برش کی سیٹنگ آگیا ان فرح کی اس کے بعد یہ برس کی یہاں پر آپ کا ٹائپ کا آگیا جب گیا آپ کا ٹائپ کریں گے تو اس تیکس پر فارمنٹھ وغیرہ کرنے کے لئے بولٹ کرنے کے فیس کرنے کے لئے کیا رائد کرنے کے لئے ساری سٹیز یہاں پر اور یہ کلر سوچ آگیا آپ کا ہے یہ آگیا یہ سوچ آگیا تو اس طرح سے یہ آپ کا اس کے بعد یہ Petri væ PAC کے maiden آگیا آپ کے مختلف کمانڈز کو رن کر سکتے ہیں کچھ کمانڈز کے آپ کو شارٹ کٹ پتا ہوتے ہیں آپ شارٹ کٹ سے رن کر لیتے ہیں اور کچھ کمانڈز آپ کے ہوتی ہیں جو کہ آپ لیئر پینل سے ان کو وہاں سے ایکسیس کر لیتے ہیں اور وہاں پہ اگر اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ جا کے ڈائرڈ نانیو میں چلا لیتے ہیں تو یہ جو بھی سپیس آرہی ہے ورک سپیس اسے ورک سپیس کہتے ہیں اس کی ورک سپیس یہاں پہ مختلف انہوں نے پری سیٹس دی ہوئے یہ دیکھتے ہوئے کہ یوزر کس طرح کا ہے اسینشل ان کا ڈیفالٹ فوٹو شاپ کا ورک سپیس ہے آپ اس کو ری سیٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آئی بلیو بھی جب ہم اسینشل میں لیئرز یہاں پہ نہیں ہیں وہ یہاں پر کہیں ہیں ہم یہاں سے ونڈو میں جاتے ہیں ورک سپیس کرتے ہیں ورک سپیس جا کے ری سیٹ اسینشلز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ری سیٹ ہو گیا اسینشلز کا آپ کا جو برک سپیس ہے یعنی کہ اس میں انہوں نے کیا کیا ہوئے کہ جب میں نے اس کو یہاں پہ فرس ٹائم رن کیا تھا تو یہ ڈبل لائن تھا لیکن اسینشل کی سیٹنگ انہوں نے اس طرح سے رکھی ہوئی ہے کہ سارے ٹوٹس ایک ہی لائن میں شو ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کے لیئرز ہیں لائیبری ہے لائن ہے ایڈیسمنٹ ہے لیئر آپ کا یہاں پہ شو ہو رہا ہے باٹم آف تا پیل تو یہ اس سے کوئی حاصل فرق نہیں پڑتا یہ صرف ایک ارینجمنٹ ہے مختلف طرح کے ڈیزائنر جو ہیں وہ جن چیزوں کو یا جن ٹولز کو زیادہ یوز کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم ہنڈی رکھیں تو یہ جو لائی اوٹ ہے یا یہ جو ورک سپیس ہے یہ ایک اسینشل آپ کا جو بھی بندہ تم بھی فوٹو شاپ کا یوز کر رہا ہے اس کے تقریباً ہر طرح کی یوزش کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کے لائی اوٹ سے آپ اس کو فوٹو شاپ کو اپریٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ سپیسیفک بھی لے سکتے ہیں جیسے ورک سپیس میں آگیا یہاں پہ 3D اگر میں نے یہاں پہ 3D کیا تو ورک سپیس دیکھیں چینج ہو گیا یعنی کہ یہ ایک ایسے ڈیزائنر کے لیے یا ڈیویلپر کے لیے وہ انٹرفیس آگیا جو کہ 3D کے اوپر کام کرتا ہے اگین آپ دیکھیں تو گرافکس اینڈ ویب تو یہ ایک ایسے صاحب ہوں گے جو گرافکس اور ویب کے اوپر کام کرتے ہیں تو ان کو شاید ان ٹولز کی یا ان پینلز کی زیادہ ضرورت پڑتی ہو تو یہ ان کے لیے سامنے کر دیا گیا تو فرق کوئی نہیں پڑتا کیونکہ جب آپ ایک سوفٹرے انسٹال کرتے ہیں تو آپ ابھی اگر میں اس کو سیٹ کروں لیٹ سپوز کہ میں یہاں سے یہ گرافکس کر دیتا ہوں اور اس کو میں باہر نکال دیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ لے آتا ہوں اور اس کو اوپن کر دیتا ہوں لیئرز کو اور یہ جو کلر سویچ ہے اس کو یہاں لے آتا ہوں تو یہ ٹائم لگے گا مجھے نا اور چلیں ایک دفعہ تو میں نے کر لیا لیکن اب اگر ونڈوز رینسٹال ہوئی تو کیا میں دوبارہ کروں گا مجھے دوبارہ شاید یاد بھی نہ دے اس کو میں سیو بھی کر سکتا ہوں لیکن میں کروں گا نہیں تو زیادہ تر آپ کو لوگ کیا کریں گے وہ اسی اسنشل کے اوپر کام کرتے ملیں گے اور وہ پھر اس چیز کو بودر نہیں کرتے کہ وہ جو ورکسپیس ہے وہ کون سی ہے وہ اوپر ٹائم ورکسپیس کو اپنے ضرورت کے حساب سے پائنٹ یوں سر لے تو جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا شورٹ کٹس یوز کرتے ہیں ہم لوگ اس میں بہت زیادہ فریکنٹ لی یوز ہوں گے تو جب آپ ڈیزائنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ورکسپیس زیادہ چاہیے ہوتی ہے جیسے یہ جو وائٹ ایریا ہے یہ ہماری ورکسپیس ہے اس کو پر ہم کام کریں گے تو اگر یہ ہمیں زیادہ چاہیے تو جو جو سائٹ پہ ٹورز آ رہے ہیں پینلز آ رہے ہیں ہمیں ان کی ضرورت سم ٹائم نہیں ہوتی تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک شورٹ کٹ ہے شورٹ کٹ کی ہوگی ٹیب کی آپ اس کو اگر پریس کریں گے تو یہ سارے جو آپ کے اردگرز کی چیزیں ہم سب غائب ہو جائیں گے میں یہاں پہ کرتے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے ٹیب پریس کیا تو کیا ہوا کہ وہ ٹولز بھی غائب ہوگئے پینلز بھی غائب اگر مجھے واپس چاہیے تو میں اگین ٹیپ کروں گا تو وہ ساری چیزیں میرے سامنے واپس آ جائیں گے تو ایک موس کومن ٹول جو ہمارا یہاں پر ہے وہ ہے زوم کہ زوم ہم چیزوں کو زوم کرتے ہیں زوم ان کرتے ہیں زوم آؤٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں سے یا تو مینگنی فائر کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ٹول آپ کا سیلیکٹ ہو جائے گا دوسرا طریقہ آپ کو تھوڑی سی ضرورت ہے اٹینشن پی کرنے کی جب آپ زوم ٹول کو جائے یہاں پہ پڑھیں تو اس کے ساتھ یہاں پہ لکھا ہے زیڈ زیڈ جیزی تو یہ آپ کو شورٹ کٹ بھی بتاتا ہے یعنی کہ اگر آپ اس پہ فوٹو شاپ کے اوپر آکے یہاں پہ اگر آپ زیڈ پریس کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ دیکھیں مینگنی فائر جو ہے وہ آپ کا سیلیکٹ ہو گیا اور جو مینگنی فائر آپ کا جب سیلیکٹ ہوا تو اس کے ساتھ ہی آپ کی جو کرسر ہے کرسر کی شیپ بھی بدل گئے تو ابھی اس میں پلس آ رہا ہے تو اس کو اوپر آپ نے جیسے ہی مینگنی فائر سیلیکٹ کیا تو دیکھیں اوپر پروپرٹیز بھی بدل گئے تو اس وقت جو ہے وہ سیلیکٹڈ ہے پلس تو اگر میں یہاں سے یہاں ہم اس کے لیے بہتر کرتے ہیں نیو فائل اوپن کرنے کے بجائے یہاں ہم کسی فائل کو اوپن کر لیتے ہیں اب میں اس کو جب پریس کر رہا ہوں زوم تو دیکھیں جہاں پر میرا ماوس ہے وہاں سے تصویر جو ہے وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے اور یہ میرے پاس یہاں پر پریسیٹس ہیں اگر میں اس کو دیکھیں ڈبل کلک اس کو میں نے ہنٹر پرسنٹ پر کلک کیا تو کیا ہوا فائل کا جو اوریجنل سائز ہے اس کے جتنی ریزولیشن اس کی ہوگی اگر میں چاہ رہا ہوں تو یہ فیٹ ٹو سکرین ہو جائے تو یہاں پر اس کو کلک کروں گا تو یہ سکرین کے اوپر فیٹ ہو جائے گا اور اگر فل سکرین کروں گا تو یہ جتنا اس وقت سکرین ہے اس کے اوپر جتنا آ سکتا ہے وہ اتنا آ جائے گا ٹیب کروں گا تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کے جو پینل ہے اور ٹولز ہیں وہ غائب ہو جائیں گے پھر دیکھیں آپ کا ٹولز وغیرہ غائب ہو جائیں واپس آتے ہم تو اگر آپ نے فرز کریں زوم اس کو یہاں سے میں ہنڈر پرسن کرتا ہوں اور اگر آپ نے زوم ان کرنا یا آوٹ سوری آؤٹ کرنا ہے تو پھر آپ اس کو سلیٹ کریں گے اس کو سلیٹ کر کے جب آپ یہاں پہ اس طرح سے پریس کر رہے ہیں تو جس پوائنٹ پہ آپ پریس کر رہے ہیں وہاں سے آپ کا زوم آؤٹ ہو رہا ہے تو پہلے جیسے ہماری بات ہوئی کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کی بورڈ شورٹ کٹس کا جو ہے وہ زیادہ یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو ورکنگ سپیڈ وہ انکریز ہو جائے تو یہاں پر بھی ہم کی بورڈ شورٹ کٹ یوز کریں گے تو سب سے پہلے ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ ہر ٹول کے اوپر ڈبل کلک کا بھی ایک ایک ایکشن ہے آپ کا جیسے اگر یہاں پہ زوم کے اوپر میں ڈبل کلک کروں تو آپ سے دیکھیں یہ آپ کی سکرین جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہو گئے ہنڈر پرسنٹ کا آپ کو کہاں تو پتہ چل رہا ہے وہ یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا جو ویو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے یا پھر آپ کا کم ہے اس سے ہنڈر پرسنٹ سے تو اگر یہاں سے اس کو زوم میں زوم آؤٹ کرتا ہوں تو اب سکسٹی سکسٹی سکسٹر ہو گیا فیفٹی پرسنٹ ہو گیا تو یہاں پر آپ کو وہ پرسنٹیج شو کر رہا ہے کہ آپ کا جو ویو ہے اس کی پرسنٹیج کیا ہے تو اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شارٹکٹ کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو شارٹکٹ کو یوز کرنے کے لیے جیسے ابھی ہم یہاں پر زوم ان زوم آؤٹ کر رہے ہیں تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں بار بار جو ہیں اس پر ٹول کو سلیٹ کرنا پڑا ہے تو اس میں جب آپ ایک دفعہ زوم کو سلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے اگر آلٹ تین چار کیز ہیں آپ کی آپ ان کیز کے کمبینیشن کے ساتھ جب یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو مختلف فنکشن پروائیڈ کر دیتا ہے ٹول میں آپ کو کرتے دکھاتا ہوں جیسے اب یہ زوم ٹول ہے تو ابھی زوم ٹول سیلیکٹڈ ہے اور جیسے ہی میں یہاں پہ آپ میرے کرسر پہ توجہ دیجئے گا جیسے ہی میں یہاں پہ آلٹ پریس کروں گا تو یہ زوم آؤٹ کا نشان ہو گیا تو اب یہاں پہ زوم آؤٹ ہو رہا ہے اور جب میں آلٹ چھوڑتا ہوں تو یہ زوم پلس ہو گیا تو اس کو اس طرح سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈائریکٹ شارٹکٹ بھی ہیں کہ آپ ان کو یوز کرتے ہوئے زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے میرے پاس زوم ان کا شارٹکٹ ہے کنٹرول پلس تو میں اب اپنے کی بورڈ سے کنٹرول پریس کر رہا ہوں اور ساتھ ہی میں پلس کنٹرول اور اس کے ساتھ پلس کا بٹن پریس کر رہا ہوں جو کہ بیک سپیس کے ساتھ ہے تو یہ دیکھیں یہ زوم ان ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد اگر میں کنٹرول مائنس کرتا ہوں تو یہ زوم آؤٹ ہونا شروع ہو گیا اور اسی کے ساتھ اگر فرض کریں میں یہاں سے کنٹرول پلس 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 کرتا جا رہا ہوں تو میں بس ایک اور شارٹکٹ ہے کنٹرول زیرو کنٹرول زیرو کیا کرے گا اس کو کر دے گا ہنٹر پرسنٹ سوری فیٹ ٹو سکرین کر دے گا کنٹرول زیرو نے اس کو فیٹ ٹو سکرین کر دیا اور اب اگر میں ایک اور شارٹکٹ یوز کروں کنٹرول آلٹ زیرو تو یہ آپ کا ہنٹر پرسنٹ ہو گیا تو یہ دیکھیں آپ کے لئے کتنا آسان ہے کہ اگر آپ نے اس کو کرنا ہے کنٹرول زیرو کریں مائنس کرنا ہے مائنس کرنا ہے اگر پلس کرنا ہے تو جہاں سے پلس کر لیں نہ کہ آپ ہر دفعہ یہاں پہ سیلیٹ کریں مائنن فائر کو اور اوپر جا کے یہاں سے جمع تفریق کر کے اور پھر اس ویو کو کنٹرول کریں اور اس کے ساتھ اس میں آپ کی جو ماؤس کی مومنٹ ہے وہ بھی ایک ایک کرے گی جیسے ابھی اگر میں جہاں سے میں پوائنٹ کو یہاں پہ آپ کے لئے ہائیلیٹ کر دیتا ہوں کہ میں اس پوائنٹ سے ماؤس کو ڈریک کروں گا ٹوورڈز ڈس پوائنٹ تو آپ دیکھے گا زوم جو ہے وہ تھوڑا سا مختی طرح سے کام کرے گا تو میں یہاں سے اس کو ڈریک کرتا ہوں اب میں یہاں سے ٹول لے رہا ہوں مائنن فائر کا اور میں نے یہاں پہ ماؤس کلک کیا اور اس کو میں پریس کر رہا ہوں تو اب میں اس کو یہاں پہ لے گیا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پورشن جو اس کے اندر ہوگا وہ ہائیلیٹ ہو رہا ہے یعنی کہ جب ماؤس یہاں سے یہاں آئے گا تو یہ والا پورشن جو ہے وہ آپ کا یہ مائنن فائر ہوگا ویسے آپ کا مائنن فائر سینٹر پوائنٹ سے ہو رہا ہے تمہارا کر کے دیکھتے ہیں سیٹ کو سٹ کیا اور یہ کیا تو یہ دیکھیں آپ کا اس طرح سے ماؤس کام کر رہا ہے تبکہ آپ ادھر کریں تو یہ اس طرح سے آ رہا ہے تو جس طرف کو جہاں پہ پریس کر کے آپ جدر اس کو ہولڈ کریں گے یہ وہاں سے آپ کو جو ہے نا وہ آگے لے جائے گا تو جب آپ بیزائنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو چاہتا ہے کہ آپ کو ہائی ریزولیشن کے اوپر چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہائی بگ سائز میں آپ کو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس میں پھر آپ کو موو بھی کرنا ہوتا ہے جیسے آپ کیا فرض کریں کہ اگر ہم کیا کر رہے ہیں میں آپ کو بیسٹ ہم اس کو لیٹر آل چاہتے دیتے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ ہم جہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم جہاں پہ ایریز کر رہے ہیں فرض کریں تو ہم نے یہاں سے ایریزر ٹول لیا میں ایریزر ٹول لیکن ہم جہاں سے اس کو ایریز کر رہے ہیں اور یہ ہم جہاں سے ایریز کر رہے ہیں تو اب مجھے ضرورت کیا پڑی مجھے یہاں پہ ضرورت پڑی ہے کہ میں فوتبال کو ایریز کروں تو میں بس ایک طریقہ کیا ہے میں یہاں سے ایک تو اس کو کنٹرول زیرو کر کے ہنڈر پرسنٹ کروں اس کے بعد زیڈ سیلٹ کروں اور اس طرح سے میں اس کو یہاں پہ ہائی لیٹ کر دوں اور اپنی سکین پہ سامنے لے آؤں اور اس کے بعد کیا کروں جہاں سے اس کو ایریزر یوز کر کے اس کو ریمووڈ کر دوں تو ایک طریقہ تو میرے پاس یہ آگیا لیکن جب آپ ورگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بار بار ہنڈر پرسنٹ ریگوشن پہ جا گئے پھر اس سپیسپیک ایریزر کو موڈ کرنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو جو میں زوم وہیں پہ رہتے ہیں آپ کیسے اس کو روٹیٹ چینج کریں گے سکین کے سامنے لے کریں گے وہ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اور بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ نے فائل سیو نہیں کیا ہوتی تو آپ کے پاس یہ اپشن ہوتی ہے کہ آپ فائل کو جو آخری سیو پوزیشن کی وہاں پر لے جائیں تو اب یہ دیکھیں میں نے ایریز کیا بال کو لیکن میں نے اس کو سیو نہیں کیا تو سیو کا بھی آپ کو کہاں سے پتا چل رہا ہے آپ کو اس سٹار سے پتا چل رہا ہے اگر تو آپ کے ڈاکومنٹ میں یہاں پہ سٹار آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ چینجز کیے ہیں جو کہ آپ نے سیو نہیں کیے تو ہمارے کیس میں ہم نے چینجز کیے ہیں جو کہ ہم نے سیو نہیں کیے اور ہم ان کو چاہ رہے ہیں کہ یہ چینجز ہمارے غائب ہو جائے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں یہاں سے آؤں ایڈٹ میں اور ایڈٹ میں جا کے کنٹرول زیٹ کروں یہ کنٹرول زیٹ کیا کرتا ہے یہ ایک ایک سٹپ آپ کو بیک لے کے جاتا ہے اگر آپ کنٹرول زیٹ کریں تو آپ کو ون سٹپ بیک لے کے جائے لے لیکن آپ کے پاس اپشن یہ ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو واپس لے کے آ سکتے ہیں اس کے اوپر پہلی سٹیٹ کے اوپر پہلی سٹیٹ کے اوپر واپس لے کے آنے کے لئے آپ جہاں پہ فائل پہ کرتے ہیں آپ فائل پہ کرتے ہیں جب آپ اس کو ریورٹ کریں گے تو کیا ہوگا جو لاسٹ سیب سٹیٹ تھی اس ڈاکومنٹ کی وہ سامنے آ جائے گی آپ نے اس کو ایک ایک دفعہ جب آپ کسی بھی کمانڈ کو یوز کریں گے تو وہاں پہ ساتھ ہی آپ کو کلیر ہو جانا چاہیے کہ اس کمانڈ کا شارٹ کٹ کیا ہے تو اس کا شارٹ کٹ ہے ایف ٹویل ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ہم جہاں پہ کیا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ میں نیو میں جائیں میں اپنے کی بورڈ سے ایف ٹویل پریس کرتا ہوں اور جب میں نے ایف ٹویل پریس کیا تو وہ واپس وہاں پہ چلا جائے ریورٹ سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر فرض کریں آپ کام کر رہے ہیں اور کام کرتے ہوئے آپ نے آپ کو کیا آپ آپ کا جو مینگنیفائرڈ ایریا تھا وہ یہ تھا لیکن آپ کو جانا تھا فوٹبال کے اوپر تو آپشن تو یہ تھی کہ واپس جائیں ہنڈر پرسنٹ کریں اور پھر دوبارہ فوٹبال پر جائیں یا دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ زوم پور سیلیکٹ رکھیں اور ساتھ ہی آپ سپیس کا بٹن دبا کے اس کو ہولڈ کریں تو کیا ہوگا یہ دیکھیں اب ہینڈ آگیا اور اس پر آپ کیا کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ کو موو کر سکتے ہیں تو بجائے اس کے کیا آپ واپس جائیں آپ اس ایریا کو سامنے لکھے ہیں جس کے اوپر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور جہاں سے اس کو ایرےز کر دیں تو ایرےزر کا دیکھیں ہمیں شارٹ کٹ جہاں پہ جب ہم یہاں پہ ماؤس لے کے آئیں گے ہمیں ایرےزر کا شارٹ کٹ پتہ چل جانا چاہیے وہ کیا ہے یہاں پہ تو آپ کو بتا رہے ہیں ایرےزر کا شارٹ کٹ ہے میں یہاں سے اب ای سیلیٹ کرتا ہوں دیکھیں جیسے ہی میں نے ای سیلیٹ کیا میرا کرسر چینج ہو گیا اور اب میں ایرےزر پر سیلیکٹ دوں اور اب میں ایرےز کرتا ہوں دوبارہ تو اب میں اس ایریا کو ایرےز کر پا رہا ہوں کنٹرول زیرو کریں تو آپ نے اس کی جگہ کیا ہے آپ نے اس کو ایرےز کر دیا پروٹو شاپ میں آپ کے لئے لیئرنگ کونسپ سمجھنا وہ بہت ضرور ہے کیونکہ آپ کی جو ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ لیئرز میں بنتے ہیں اور لیئر کے لئے آپ یہاں سے کنٹرول نیو ایک ڈاکومنٹ لے لیں اور اس کو کوکیٹ کریں اس25 دوکمنٹ کو آپ کی رہنگیز کو graduate پروٹوخہ ہم بادہ میں لاہيرة کہ ہم ہم پہلے صفے ہیں کہ اسی کے لئے کوئی پرس ہوتے ہیں پھر اس کو جانتے ہیں مزید ایکسپوار کریں thirteen میں وہ اسکو پکی کرتا ہوں اور پکی کرتا ہوں اپرانے کا یقول نیو لیٹا ہوں انا کے لیازی شوکے ہو عروبuur کرتا ہوں آرڈ بو آرڈ کرتے ہیں کلیٹ کریں یہ ڈاکومنٹ آپ نے کلیٹ کیا تو اب یہ جو پینلز ہیں آپ ان پینلز کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور ان پینلز کو آپ کلیپس کر سکتے ہیں ہم جہاں سے جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہیں ہم کو ہم جہاں پر چاہ سکتے ہیں کلیپس کر لگتے ہیں اور یہ لیئر جو ہے جی ہمیں یہاں پر کجورت پڑے گی جب بھی آپ کو ڈاکومنٹ اوپن کریں گے تو اس میں بائی ڈیفال یہ بیکگرانڈ لیئر آپ کی جو ہے وہ بنی اور اس کو لاغ بھی لگا ہوگا اس پہ آپ نے اگر کوئی لیئر ایڈ کرنی ہے تو وہ لیئر پینل یہاں پہ نیچے آپ کو اپشنز کو ایڈ کرتا ہے یہ نیچے جو آپ کے پاس اپشنز آ رہی ہیں یہاں سے آپ کو مختلف اپشنز ملتی ہیں اور ان اپشنز کو یوز کرتے ہیں آپ کچھ بھی جو ہے وہ اس میں کر سکتے ہیں چینجز بغیر آپ نے جو کرنی ہو تو جیسے ہی میں آپ کو تک ہوں پینل آپ کے سامنے آ رہا ہے یہاں پہ یہ نیچے آ رہا ہے تو اگر فرض کریں ہمیں یہاں پہ چاہیے نیو لیئر چاہیے تو ہمارے پاس اگین ملٹیپل آپشنز ہیں ماؤس کو یوز کر لیں مینیو کو یوز کر لیں یا ہم شورٹکوٹ کو یوز کر لیں میں تینوں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے تو یہ یہ آپ کے پاس آئیکن ہے نیو لیئر کا یہ یہاں پہ ایک نئی لیئر آپ کے سامنے دوسرا آپ یہاں سے اگر جائیں لیئر کے اوپر اور نیو لیئر آگیا آپ کے سامنے اور جب لیئر آپ کے سامنے آ گیا تو ساتھ جا آپ کے سامنے پہ آگیا سیاھ کر آ گیا منٹرول شپ کنٹرول این تو ہم کیا کرتے ہمی سی شورٹکوٹ کو یوز کرتے ہیں منٹرول شپ اور این جب آپ میں کیا تو اب پہلی لیئر جو تھی وہ لیئر ون تھی دوسری لیئر جو تھی بر دوسری لیئر ٹو مجھے اس لے عbildung ہم بعد میں دیکھیں گے پھلالا ہم اس کو کریشن کو دیکھتے ہیں اس لیئر کو آپ کو اس لیئر کیا آپ کو ضرور نہیں ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ اپنے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں اگر غلطی سے ڈیلیٹ ہو گیا کنٹرول ریٹ سے انڈو کر دیں اور اگر آپ ڈیلیٹ سے نہیں ڈیلیٹ کرنا چاہے تو اس لیئر کو سیلیٹ کریں اپنے ماؤس کو ہولڈ کریں اور اس کو ڈریک کریں اور ڈریک کر کے یہاں پر آپ اس کے اوپر ڈاپ کر دیں تو اس طرح سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا انڈو کر کے لیئر واپس آجائے گی اگین لیئر سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ یہ جو ٹریش بن کا آئیکن ہے اگر اس کو سیلیکٹ کریں گے یہاں سے بھی آپ کی لیئر جو رہو ڈیلیٹ ہو سکتے تو یہ لیئر کی مختلف مانیگنٹ ہے تو لیئر کا کانسٹ ہے کیا آپ یہ اگر جب بھی کسی اوپجٹ کو اس میں مختلف اوپجٹس ہوں گے جن کو آپ ڈرہ کریں گے اور ڈرہ کر کے آپ ان کو کیا کریں گے کریں گے اور اس میں کچھ شیفز بنائیں گے تو اس کو کیسے کیا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے فیلال ام لیئرنگ کا کونس سے سمجھتے ہیں جہاں سے میں نے ایک اوپجٹ جہاں پر اس کو بنا لیا تو اب لیئر سمجھ لیں کہ آپ ایک ہی چیز کے اوپر ایک ہی کسی ورک ایریا کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس ورک ایریا کہ اوپر جتنا نیا کام ہوتا جائے گا وہ لیئر میں مرج ہوتا جائے کیسے سمجھ لیں کہ آپ ایک گلاس پانی ہے اور اسے ایک گلاس پانی میں اگر آپ جامی شیری ڈالتے ہیں تو پہلے تو اس کا رنگ لال ہو جائے گا لیکن اگر آپ اسی گلاس میں اگر آپ اس کے بعد ٹینگ بھی ڈال دیں تو جامی شیری اور ٹینگ جو ہے وہ دونوں مکس ہو جائیں گے لیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر اوپجٹ کو اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا ہر اوپجٹ جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ لیئر کے اوپر ہو تو پھلال میں اس کو ایک ہی لیئر کے اوپر ڈرو کرتا ہوں میں نے کہا کیا میں نے ایک اوپجٹ ڈرو کیا اور اس کے اوپر اس طرح سے میں نے ایک اور کیا اور اب کی بار میں یہاں سے کلر دے رہا ہوں ایک چینج کلر دے رہا ہوں اس کو میں نے یہاں پر اگین پھل کر دیا تو فیل کر کے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا تو اب فرض کریں کہ مجھے ضرورت پڑ گئی کہ میں کلائنٹ کے لیے کام کر رہا تھا اور میرے کلائنٹ نے مجھے کہا کہ یہ جو یہاں پر سپیس ہے یہ زیادہ ہے اور یہاں والی سپیس جو ہے وہ کم ہے تو آپ کیا کریں آپ ان دونوں کو اٹھا کے جو ہے نا وہ اوپر لے کے چلے جائیں تو اب اگر میں یہاں سے لیٹ سپوز کہ اس کو سلٹ کر کے یہاں سے موو کرتا ہوں تو وہ بلو تو کلائنٹ نے مجھے کہا تھا وہیں رکھو صرف بلیک کو موو کرو تو اب کیا ہو گیا کیونکہ وہ دونوں لیئرز دونوں جو باکسز سے یا ریکٹینگل سے وہ میں نے ایک ہی لیئر کے اوپر ڈراؤ کیا تھے اور وہ دونوں جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے یعنی کہ ایک ہی گلاس میں پانی میں ڈالا آپ نے تو وہ دونوں جو ہے وہ مرچ ہو گئے تو اس کی نسبت اگر ہم یہاں سے اگر ایک ڈراؤ کر کے دیکھیں مختلف لیئر کے اوپر تو وہ بلو کیسے کام کرے گا یہاں سے اورسان میں یہاں سے نہیں خیل رہا ہوں اس کو میں نے یہاں پہ فکر کر دیا اس کا شارکٹکٹ 숨ے شارکٹ اس میں آپ کو بعد ملتا دوں گا میں آپ کو لیئرنگ کا کانسل بتا رہا ہوں یہاں سے ہم نے اس کو سیلٹ کر دیا اور سیلٹ کرنے کے بعد اب ہم نے ایک اور لیئر لے لی جو تیسری لیئر ہے ہماری اس میں ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس آفجٹ کو یہاں پر ڈرو کریں گے اس بار ہم نے ہاں پر جو کلر دیں گے وہ ہم بلو کلر دیں گے تو اس کو میں نے فیل کر دیا تو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کیا کریں یہ یہاں پر ساتھ ہی ایک کمانڈ اور آپ سیکھ رہے ہیں وہ ہے لیئر کو ویزیبل کرنے کی یا انویزیبل کرنے کی جب آپ یہاں آئی پر کلک کریں گے تو لیئر آپ کی ہائیڈ ہو جائے اس پر میں نے کلک کیا دونوں پر تو یہ دونوں لیئر ہائیڈ ہو گئے اب اگر میں موو کروں تو سیلیکٹڈ لیئر جو ہے وہ آپ کو پتا بھی چل رہا ہوتا ہے سیلیکٹڈ لیئر کا آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے اب یہ دیکھیں لیئر تھری تھوڑی سی گریش ہے جو کہ باقی دو لیئر جو ہیں وہ گریش نہیں اب اگر میں ماؤس سے یہاں پہ اس کو لے کے آؤں تو اب جو ہے وہ آپ کی پھوڑی سی پرومنٹ ہوگی لیئر ون اس کا مطلب ہے آپ نے لیئر ون کو سیلیکٹ کر رکھا ہے آپ یہاں سے موو کریں اور یہاں سے موو کریں گے تو اب پھر ویسے ہی موو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ آپ کی وہ پہلی لیئر ہے جس پر آپ نے جو اوبجیکٹ تھے دونوں کو ایک لیئر پر ڈراؤ کر دیا تھا اب ہم سمجھنے کے لیئے کیا کرتے ہیں اس کو ہائٹ کر دیتے ہیں اور جو ہاں دوسری لیئر تھے ہم اس کو کرتے ہیں آن تو شیف تو تقریبا ہم نے وہ سیم پوائنٹ پر رکھ کے بنائی تھی تو وہ شیف میں کوئی خاص طب دیلی نہیں آئی تو ہم میں کہہ کرتا ہوں لیئر ٹو کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو موو کرتا ہوں اب دیکھیں وہ بلو باکس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہا اور بلیک جو ہے وہ موو ہو گیا تو ہمارے لیئے ڈیزائن میں ردو بدل کرنا ہے کتنا آسان ہو گیا یہاں سے اگر میں بلو کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور بلو کو سیلیکٹ کر کے اب میں بلو کو موو کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اب میں بلو والے کو الگ سے موو کر رہا ہوں چیکھو کہ بلیک بلا اپنی جگہ پہ موجود ہے اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک سیچویشن ایسی آجائے کہ مجھے بلیک کو اپر لے کے آنا پڑے اور بلو کو مجھے نیچے لے کے آنا پڑے تو میں یہاں سے اس لیئر کو اگر سیلیکٹ کرتے اوپر لے آنگا تو بلیک جو ہے وہ اوپر آگیا اور بلو جو ہے وہ نیچے چلا جائے تو ہم کیا کہا سکتے ہیں اسی طرح سے لیئرز کو جو ہے وہ ہم منجھ کر کے لیئرز میں آبجٹ ہوتے ہیں اور مختلف آبجٹس کو جوڑ کے ہم ایک پورا ڈیزائن بنا کرتی اب یہ جتنے کام میں نے کیا ان کے شورٹکٹس بھی آبیلیبل ہیں جیسے ابھی آپ کے سامنے میں نے لیئر ٹو کو لیئر ٹری پہ لے کے گیا جب اسی کا شورٹکٹ آپ کے پاس آبیلیبل ہے کنٹرول دبا کے جب آپ بریکٹ کو دباتے ہیں تو آپ کی جو بریکٹ اوپن ہوتی ہے اس سے کیا ہوگا کرلی بریکٹ نہیں دوسری سٹریٹ بریکٹ آپ کی جو آپ کیوں بریکٹ کو اوپن کریں گے اوپن بٹن پریس کریں گے تو یہ اوپر چلے جائے گی بریکٹ لیکن اگر آپ کلوز بٹن پریس کریں گے تو یہ نیچے آ جائے گی میں آپ کلوز کا ساتھ بریکٹ کلوز بٹن پریس کرنے لگا تو یہ لیئر superior نیچیں آ جائے گے یہ دیکھیں گے لیئر نیچہ آ رہا ہے آپ کی جبکہ آپ اس کو دوبارہ اوپن کریں گے دوسرا تو وہ لیئر آپ کی اوپر جا رہا ہے اس طرح سے آپ اپنا ماؤس بھی یوز کر رہا اب میں کی بوڈ سے یوز کرتے ہو لیئرز کو جو ہے وہ اوپر نیچے کر رہا ہوں اسی طرح سے ہم نے جب ابھی لیئرز سیلیٹ کی تھی تو ہم نے یہاں سے سیلیٹ کی تو یہ بھی تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا آپ کے لیے تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں پر یہ آپ کا ٹول ہے مووو ٹول اور مووو ٹول کا آپ نے شارٹ کٹ دے کیا تو مووو ٹول لے کے اس کے بعد آپ یہاں سے جب رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے پاس لیئرز آتی ہیں وہ کہہ رہے لیئر ٹو لیئر ٹری بیک گراؤن تو اگر ہم یہاں سے لیئر ٹری کو سیلیٹ کرنا ہے تو میں یہاں سے یہ کروں گا تو دیکھیں لیئر ٹری آپ کی سیلیکٹ ہو گئی ایک اور طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہاں بھی ہم آٹو سیلیٹ کر لیں تو جب ہم آٹو سیلیٹ کریں گے تو جس لیئر کے اوپر جس آبجٹ کے اوپر کلک کریں گے اوپر کلک کرنے لگا ہوں تو میری جو لیئر ہوگی میں وہی لیئر سیلیکٹ ہو جانتا ہے تو میں نے بلیک کے اوپر کلک کیا تو اب میری جو لیئر ہے وہ لیئر ٹو سیلیکٹ ہوگی جو پروفیشنل ڈیزائنر ہیں وہ اس آپشن کو آف رکھتے ہیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آٹومیٹک لیئر آپ کی لیئر سیلیکٹ ہو جاتی ہیں اور سیلیکٹ ہو کے ان کی جو پلیسمنٹ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تو زیادہ در ڈیزائنر جو ہے وہ اس کو آف رکھے وہ خود جس لیئر کو سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس لیئر کو سیلیکٹ کرنے تھے اور اس کے اوپر کام کرنے تھے تو آپ ملٹیپل لیئر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ شیفٹ دبائیں اس کے بعد یہ ماؤس سے آپ جتنی لیئر کو آپ سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو سیلیکٹ کرنے ہیں لیکن یہ جو لیئر ہے یہ آپ آرڈر میں سیلیکٹ کر رہے ہیں پہلی سے لے کے انڈ تک سیلیکٹ کر رہے ہیں اگر آپ نے کسی مقصود کو سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ ایک لیئر تو وہ سیلیکٹ ہوگی پھر آپ کنٹرول دبائیں اور اس لیئر کو سیلیکٹ کریں تو اب دیکھیں آپ کی شیفٹ لیئر 3 اور لیئر 2 سیلیکٹ کریں یہی کام آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے فرض کریں لیئر 2 کو سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد شیفٹ دبائیں اور اس کے بعد shift دبا کے layer 2 کو select کریں یا control دبائیں اور layer 2 کو select کریں تو layer 3 اور اس کے بعد control دبا کے layer 2 اور shift دبا کے layer 2 تو آپ کی یہ دونوں layers جو ہیں وہ select ہوگئیں تو آپ mouse سے keyboard سے اور right click کر کے menu options کو use کرتے ہیں اس طرح layers کو select کر سکتے ہیں